بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کے عسرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذرکت کی تیسری بدھ جمعیرات اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت صفاتی نام کا حاصل وظیفہ حاصل عمل شیر کروں گی اور اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو پانچ بڑے فائدے اور موجزات حاصل ہوں گے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے لیکن نہیں ملے گا کیونکہ جب ہمارے رب نے ہمیں خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہری طور پر بھی انسان اتمنان سے ہوگا سکون سے ہوگا جو قلب میں جو اپنے دل میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا قرآن مجید میں ارشادِ الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کے یاد سے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے دل کو پھیڑ کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسے کھیلتا ہے جیسے کوئی بچہ گین کے ساتھ کھیلتا ہو تو میری اسلامی بہنوں لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا بعض دفعہ نصیحت نامے کی طرح یعنی کہ اس کے حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں ہمیں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگی چاہیے تو اللہ کے ناموں کا آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی وہ عمل وہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے کیونکہ وہ اللہ کی تنے بابرکت نام ہیں جن کی بڑی طاقت اور بڑی ہی تاثیر ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں پہلا اللہ کا خوبصورت صفاتی نام یا مالکو ہے یا مالکو اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک نام ہے جس کے معنی بادشاہ جو چاہے کرے اور اس کے فعل پر کسی کو مجال اتراز نہیں میری اسلامی بہنوں اور بائیوں تمام اشیاء کا مالک اور ان میں مکمل تصرف فرمانے والا یا وہ ذات کریم کہ جس کو چاہے معزز کرے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے پست اور زلیل کرے یعنی رسوا کرے اور وہ پستیوں یعنی کہ زلطوں سے پاک ہے یعنی زلط اس کے لیے محال ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں یہ وہ بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے تمام دنیا کی تحلیق کی وہ حاکم ہے حکومت بھی اسی کی ہے قدرت بھی اسی کی ہے سلطنت بھی اسی کی ہے میری بہنوں قرآن مجید میں سورت ملک میں چار مرتبہ آیا ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے پس اللہ تعالیٰ بلند اور برطر ہے وہ سچا بادشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی سچا بادشاہ نہیں اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ اور شیخ کریم کا رب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی شہنشاہ ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور جس وقت رات کا ابتدائی حصہ گزر جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفر طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی غفور و رحیم ہے وہ مالک بھی ہے وہ قدوس بھی ہے میری بہنوں اللہ کا یہ دوسرا صفاتی نام یا قدوس ہو تقدیس والا ہر عید سے بالکل پاک اور ان تمام باتوں سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں اللہ تعالیٰ کی سنام کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی ہی براکات ہے میری اسلامی بہنوں اور بائیوں قرآن میں یا قدوس کے بارے میں دو مرتبہ آیا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ بادشاہ ہے تقدیس والا ہے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں ہیں جو بادشاہ ہے نہائیت مقدس ہے زبردست ہے حکمت والا ہے القدوس سے مراد بابرکت تاہیر ہر عیب سے پاک اس کا کوئی ہمسر نہ ہو میری بہنوں اور بائیوں اس قرآنی لفظ اللہ تعالیٰ کے اس حبصورت صفاتی نام کی اور بھی بڑی طاقت اور بڑی ہی تاثیر ہے اور اس نام کو پڑھنے سے آپ کو جو پانچ پر فائدے اور براکات حاصل ہوں گے وہ یہ ہوگے کہ پہلا آپ کو بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی دوسری آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تیسرا یہ کہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور چوتھا یہ کہ رزق بارش کی طرح برسے گا میری اسلامی بہنوں پانچ پر بڑا فائدہ نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی میری اسلامی بہنوں اور بائیوں اس نام کو پڑھنے کی اور بھی بڑی فضیلتیں اور براکات ہیں جو کوئی اللہ کے اس نام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دیتا ہے اسے وسیع رزق عطا کرتا ہے دولت سے نوازتا ہے اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے تو میری بہنوں اور بائیوں اب آپ کو اس کا ہاس عمل ہاس وظیفہ ذکر کروں گی تو اس وظیفے کو اس عمل کو باپ نے کس طریقہ کار سے کرنا ہے اور یہ فوائد آپ نے کس طرح سے حاصل کرنے ہیں یہ باپ کے ساتھ ذکر کروں گی نہائیت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرمالیں میری اسلامی بہنوں اور بائیوں آپ نے بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن کسی وقت بھی اللہ کے یہ دو خوبصورت صفاتی نام یا مالکو یا قدوسو اللہ کی ان خوبصورت صفاتی نام کو پڑھنا ہے اور ان دو ناموں کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوزو حالت تین مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا مالکو یا قدوسو ان خوبصورت صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے آہن میں بھی آپ نے درود ابراہیم کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں کے لئے دعا مانگنی ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے نفس کی عطایت کی بجائے اپنی عطایت میں لگا دے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگ جائے گا میری بہنوں عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بلائی عطا کریں ہماری مشکلات کو پریشانیوں کو ختم فرمائے ہماری حجات کو قبول فرمائے ہماری مرادوں کو پورا فرمائے تو اللہ کی ذات ہماری دعاوں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ کے نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شئو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی لئے اچھی ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ